look at me yes good yes smile sherry بھی دیکھیں sherry 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 yes sherry مجھے تو دیکھیں بچوں کے ایڈمیشن ہوگے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تجھے کیسے آپ سب لوگ ایوپ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے ہمیں بالکل ٹھیک تھاک ہیں تجھے شروع کرتے ہیں آج کا ویلاغ سبح سبح کا ٹائم ہے اور ہم سبح سبح ہی اٹھ چکے ہیں آج چکے جاننا ہے ہم نے فائنلی فائنلی ایڈمیشن کروانا ایڈمیشن کے بغیر بھی گزار نہیں اس کام کے لیے سب سے پہلے فور صرف دو تین دن اس لیے آگے پچھے لگ گیا تھا زیاری بادر سکول کو چیک کرنا بھی بہت ضروری چیز دیکھنا پوچھنا نئی جگہ بندے کو سمجھ نہیں ہوتی اس سوال سے ہمارا کنسا ریسرچ میں دو چار دن ایڈمیشن ہم نے آج ہم اس کا ایڈمیشن کروا کے آئیں گے تو صبح ناشتہ ہمارا شروع ہو چکا ہے صبح ہی اور باقی جو آپ لوگو نے جو جو سکول بتایا تھے ہم نے وہ بھی ویزیڈ کی سارے تقریباً سارے ویزیڈ کر لی ہم نے کچھ سکول زیادہ مہنگے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے وہاں ان کو سکپ کیا لیکن کچھ سکول ایسے ہیں تو وہ ہمارے افورڈبال ہمارے سارے ہیں تو ان کو ہی ہم سیکٹ کریں گے اور ان میں ہی آج اس کا ایڈمیشن کروائیں گے بس ہم ہمیں ناشتہ کرتے ہیں اور انشاء نکالتے ہیں شہری کا بھی اور ہم نے یہ بھی فیصل رکھا دیا شہری کا بھی دونوں کا ہی ایڈمیشن کروائیں گے اور یہ بوتل اس لیے کاٹھی ہے کہ اس کے اندر ہم نے دودھ لے آئے تھے فریز کیا وہ پگلا نہیں ہے اس کو کاٹ کے ہی دودھ نکال اور ایک ہمارے پاس پڑی ہے فریج ایک بوتل ایک پڑی ہے فریج کہہ رہا ہوں مجھے فریج میرے زہن پہ چڑی ہوئی جب سے اپنے فریج کا چڑی ہوئی ہے بسم اللہ رحمان رحمہ ناشتہ مارا آ چکا ہے وہی کل والا ساند اور پراتھے ہیں اور شروع کرتے ہیں یہ ٹیپل خوش ہمارے لگ چکی ہے ایسے بسم اللہ چھوڑے جاڑے شاہ پہ ہاتھ تھا تو ناشتے بغیرے سارے چیز ہو چکی ہم تیاری کرتے کرتے بٹ دیر ہو گئی اور بچے ابھی کریم شریم لگا چمک رہے ہیں اور مری چمک چکی چمک 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 پانچ 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 جلدی کل شاہ 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 چمک ابھی ہم نکلتے ہیں اور اپسی ٹائم جاتا چھوڑا یہ ان کا بیر فارم ہے بچوں چلو جی یہ ہماری بیگر باہر باشی سے کیا ہٹی نہیں چلو 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 اج موسم بہت زبدست بادل بننے ہوئے بہت پیارا موسم دیتا اگر خلو چلو چلو بٹی چلو 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 بیٹھ جو شاوید بیٹھ جو ہم گھر سے نکل چکے ہیں اور مامو گھر میں ہے ان کو وہاں پہ پیرے داری کے لیے بٹھایا ہے ان کو ہم ساتھ لائے تھے کہ جب تک وہ فری ہے نا تو ہمارے ساتھ رہے تاکہ کچھ اگر ہم نے ادھر ادھر جانا ہے تو وہ بچوں کی کیر بھی کر سکیں اور گھر میں بھی رہے کیونکہ نیا گھر ہے تو کچھ ابھی آس پاس کا پتہ بھی نہیں ہے اس لیے تو اب کیا کرنا ہے اب ان کے سکول جانا ہے جن کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے دونوں کو اور ہم آئے ہیں چار دن سے سکول بھاگ بھاگ کے دیکھ رہے ہیں کس سکول میں بھیجے پھر ہر بندے کو اپنی اوقات کے مطابق دیکھنا پڑتا ہے نا تو بس آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے آپ لوگ بہت سارے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں بہت اچھے اچھے مشورے دیتے ہیں تو اسی مشورے کے حساب سے ہم لوگ سکول ویزٹ کر رہے ہیں تو آج ہم آئی فینلی ہم ادمیشن کروائیں گے اور وہ پتہ کیا ہوتا ہے نا بھاگنے کا مقصد ہوتا ہے جو ٹاپ سکول ہوتا ہے نا ایک دو اس میں تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جی ٹاپ ہیں چونکہ پیسے زیادہ لیتے ہیں وہ آدھری ٹاپ پہ ہی ہوتا ہے ہاں جی بلکل وہ کہتے ہیں جتنا کو ڈالو اتنا امیٹھا ہوتا ہے جو میڈل میڈل کلاس فیملی کے لیے جو ہوتے ہیں نا سکول وہ ہوتے ہیں ذرا ڈھیر ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو ان میں سے سیلیکشن ذرا بندے کو انہوں سوئی سمجھ کے کرنی پڑتی ہے بلکل اس لیے ہم ذرا میڈل کلاس والے جو سکول ہیں ان کی ہی سیلیکشن میں ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہمیں نہ سکسس ہوگی اس میں چونکہ زیاری بات ہے ہم بڑا سوئی سمجھ کے یہ سٹیپ لے رہے ہیں بلکل کہ سکول میں زیادہ بیسٹ ہے اور پھر مزید بچے ایک دو تین سال میں ان کا پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ کس پانی میں ہے پھر اس کے حساب سے نیسٹ سٹیپ جو ہے نا پھر ہم بیسے اٹھائیں گے بلکل بلکل چلیں جی چلتے ہیں شیشے کھول دو پر ہلکا تھوڑا تھوڑا کھول نا تو بچوں نے فرمائش کی ہے کہ میرن نیچے کر دیں موسم بہت زبدست ہے بس بیمار ناو نا یہ ناو سکول کے پہلے دن نی تبیت خراب ہو جائے تو یہ اب ہم نکل رہے ہیں بس قریب ہی ہے آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں کتنی دور ہیں دس منٹ ہو گئے ہیں تو ہم سکول پہنچیں اس ٹرائب اس کا پتہ کرتے ہیں اور چلیں جی یہاں ہم سے بڑی مسروف سڑک ہے اچھا جی ابھی ہم آئے تھے گیریزن سکول جنگ اور یہاں پہ بچوں تبھی ایڈمیشن ہوا نہیں یہ بس چیک کر رہے ہیں یہ جی پلانٹ لگا رہا ہے زوریز تو یہاں پہ جی یہ برزومی کا پودا لگا رہا ہے ہاں بھئی ابھی تبھی ایڈمیشن ہوا نہیں ہے لیکن یادگاری پودا لگایا جا رہا ہے یہاں پہ جی تو یہ سکول والوں کا کوئی رول ہے جی جو بچہ یہاں پہ آتا ہے وزٹ کرنے کے لئے اسے پودا لگواتے ہیں ایسی یہ نا چلو جی کیسا لگ رہا ہے یہ اچھی چیز ہے یہ اچھی چیز ہے زندگی میں یاد رکھے گا کہ یہاں میں نے پودا لگایا تھا چلو جی 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 ہاں یہ تو مطلب کیسے موس at آپ وہ یہ یہ آپ آپ رکھے مجھے بناہنے ہی ہیں میں نے وہ رکارڈنگ ہو رہی ہے مجھے بناہنے آپ پھوڑی کلوز ہو جائیں اس کے بچے آگے ہو جائیں پلانٹ مجھے اندر یہ پہنے یہ ایسے پکڑے ہیں آپ اسے پکڑا اندر ابھی آپ کا بے باد میں کرواتی ہوں آپ نے بس مجھے دیکھنا ہے یہ سمائل مجھے شہری شہری مٹی ڈالیں آپ بھی مٹی ڈالوں مجھے دیکھیں شہری 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 پانی دے اچھی طرح شہری 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 مجھے تو دیکھنے مجھے تو دیکھنے ان سے پیسے لے لیے ہم نے یہ دیکھیں تو ابھی میں واپس نکلتا بچوں کا کرواتے ہیں بچوں بچے سکول میں بیٹھے تو ان سے جا کے ملتے ہیں اچھا جی وہ سامنے بچوں کو چھٹی ہو چکی ہے اور اس سکول میں سے ہم نے ابھی یہ ایڈمیشن کروا کے فائنلی جان چھوٹ گئی آجا یہ رولہ ختم ہو گھر میں ہوگا سکول اور کیا بخ لگی ہے بخ لگی ہے کھالو بیٹا مونگ پھلی مونگ پھلی میں دانا نہیں ہم نے سکول جانا نہیں یہ اب ڈیلی دونوں پھائی جائیں گے سکول شیری پی اور زریز بھی مل کے بخ لگی ہے نہیں اچھا پی لے دیتا میں لے دیتا پہلی ماما پاپا آئیں گے دو تھپڑ لگائیں گے روتے روتے سکول جائیں گے ساری سکول پیسن آئی ہے اچھا جی ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی آج ہم بہت خوش ہیں بہت زیادہ خوش ہیں یعنی کہ یہ سب سے بڑی ذمہ داری تھی ہمیں پورے سٹی کے سکول چھاند چھاند مارے مطلب کو یہ یہ وہ دونب ہر کے کچھ ایڈوانٹیج تھے اس حساب سے اوورال کمپیریزین میں ہمیں سب سے بیسٹ رکول یہ لگا ہے جس میں ہم نے ایڈمیشن کروایا ہے اب یہاں سے ڈیسٹنس کتنا بنے گا ڈیسٹنس ہے آر 6-7 منٹ کا سفر ہے ہمارے گار سے تقریبا 7-1 منٹ لگ جائیں گی 6-7 منٹ بہت زیادہ سفر نہیں ہے سیٹی کے اندر ہی ہے اور ماشاءاللہ سے ڈیسٹنس بھی ہے اور کچھ ایک دو رویو بھی ملے ہیں ہاں ایک دو چار رویو ملے ہیں یہاں پہ جانے ہیں سبسکرائبر تھے انہوں نے بھی ہمیں یہ رکمینڈ کیا ہے یہاں کے مقام میں ہیں یہ بیسٹ ہے بچوں کے حساب سے تو ماشاءاللہ سے کروایا ہے مزید ایکسپیرنس آپ لوگ ایک ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ابھی ان کے لئے یونی فارم کتابیں اور بہت کچھ لینا ہے کتابیں پہلے میچ کریں گے اس کے بعد کتابیں لیں گے پہلے بھی پڑھی ہیں پہلے وہ پہلے والی لے کے آئے گا نہیں مجھے یاد ہے کون کون سی ہیں اچھا اب لے لیں گے یہاں سے ہاں لے لیں گے پہلے کھانا کھانا بھوک لگی ہے کھانا نہیں کھانا کچھ لے دیتے ہیں یہ ہے فرائیڈ چکن اور پیزا وغیرہ ہیں تو یہاں سے کچھ کھا لیں پھوک لگی ہے تو چلتے ہیں ہمارے سیٹی میں یہ کس طرح کا ہے مطلب اس میں کس طرح کا کھانا مزیدار ہے یا نہیں کیمیں گلن ڈھی گلن اوہ سڑے ڈاوہ چلیئے ابھی ہم نا یہ یہ کون سا مارٹ ہے برایٹ ڈے برایٹ ڈے ہم مارٹ پہ آئے ہیں اور یہاں پہ نا میٹ وغیرہ بھی یہاں پہ ہے دیسی بھی ہے دیسی بھی ہے واہ وہ انکل کے مرگے نہیں پکندے یہ دیسی کس طرح پڑھر سوڑ پڑھر سوڑ پڑھر سوڑ پڑھر سوڑ پڑھر سوڑ پڑھر سوڑ اور اچھا یہ نا الگ الگ پیسز کا الگ الگ ریٹ ہے یہ سارا دیسی ہے نہیں نہیں یہ چکا نہیں اور ادھر آپ کو یہ مٹن میں ہے سارا پیا پی بھرر یہ ہر چیز آپ کو لگ الگ آپ کو نظر آ رہے ہیں الگ الگ ملے کے یہ ہمارا جنگ بھی درکھی کر گیا اور سی فوڈ بھی ماشاءاللہ سے فریز ہے یہ ریسیپی بنانے کے لیے تو بڑی ہے اگر وہ موچھوں والی ہوتا ہے وہ رو ہے وہ دب رہا ہے اس میں آپ کے پاس یہ رو بھی ہے رو بھی بڑے سائز کا اچھا سائز ہے اس کا پرائس نہیں لکھی اوپر پرائس ہے پرائس ہے پرائس ہے پرائس ہے کلو یہ مٹا ہے سارا نا بیف نہیں ہوتا بیف تو نہیں ہوتا ابھی یہاں پہ ہم لے رہے ہیں کچھ جی ٹیمبلز کچھ فروض اور اس طرح کلو تو آلو یار ایک آلو دے دوں اس کو یہ لے ٹھیک ہے آؤ درویہ بزن کروانے یار اس کا اچھا جی یہاں پہ جو مارا فروڈ کہا گیا بھائی ساتھ پڑھائی ہے اور سیف تھا ایک کلو آپ لے لیں خود بلے ڈالیں اچھا جی اچھا جی ابھی ہم آئے ہیں جی دوسری سیڈ پہ جہاں پہ زرے اسکینہ چیزیں دے چیزیں دے کے لپنے کے لئے ہیں کیا لینا بتاؤ جو جو لینا بتاؤ اکنی کریم بھائی یہ بہت زیادہ کریم ہے یہ بہت زیادہ کریم ہے اوپر صرف ڈالا ہوا ہے یا لے لکھوکرے ہم نے کافی سارا یہاں سے بیکری کا سامان لے لیا ہے اور اس میں سے بھائی ساب نے کچھ یہ پیک کر دیا کچھ ہمارا وہاں پہ ہو رہا ہے اور کچھ ہماری بیگم فساند کر رہی ہیں جنگ میں کافی چیزیں مل جاتی ہیں ہماری بھائی سارا ہماری بھائی سارا یہ سوچ رہا تھا یہ والے یہ ساتھ والے یہ ساتھ والے یہ ساتھ والے پہلے یہ دو ٹریمز سے کرنا ہے وہ نیچے والے پھر اس کے ساتھ والے بچوں کے ایڈمیشن ہو گئے ہیں ان کو کھانے پینے کا بھی سمان لے دیا انہوں نے کھا پی بھی لیا اور ہم نے کچھ سبزی بھی لے لیا ایڈمیشن ہوتے تھوڑے سے پیسے تو لگ گئے ہیں پر لگنے تو تھی تو بچوں کی سٹڈی اچھی ہو جائے اس سے بڑھ کے ہمیں کیا چاہیے تو آج کا ویلوگ یہیں پہ انڈ کرتے ہیں آپ لوگوں سے لیتے ہیں ہاں اجازت اور ابھی ہم جا رہے ہیں واپس گھر تھوڑا سا سکون کرتے ہیں چونکہ صبح سے نکلے ہیں ہاں جی بلکل پہلے تو نکلتے نکلتے دے رہا ہو گئی پھر اب نکل آئے ہیں تو یہاں پہ سکول چیک سکول میں مطلب بڑا سیاپ آئی ہے کوئی آسان کام نہیں ہوتا یا تو ایسے تکے پہ جا کے آپ کروا دو اڈمیشن پھر تو ٹھیک ہے ہاں جی بلکل بڑے سیٹیز میں جتنے بھی سکول ہیں وہ ان کا ایک اور لیول ہوتا ہے وہ اس میں کوئی آپ کو جان پہ پرتال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن جو ہے نا ہمارے جیسے چھوٹے ایریاں جو ہیں وہ ہی برانچ ہوتی ہے اس کا اور سٹنڈر ہوتا ہے جو سیٹی میں لاہور میں برانچ ہے وہ اور چیز ہے وہ ہی برانچ جہاں پہ اگر بنید اس کا سٹنڈر ہوتا ہے اور بہت ہی چینج ہوتی ہے یہاں کے ہمارے شورکورٹ چناب اس کو یہ چناب علا لیتا ہی نہیں ہم تو مائنگریشن نہیں لیتے ایڈمیشن ہو چکے اور اب گھر چلتے ہیں چائے بغیرہ پیتے ہیں کچھ کھاتے پیتے ہیں اس کے بعد نئے سفر پر روانہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا بھئی اجازت دیجئے اپنی دعا میں یاد رکھیں اپنا دھیر و خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ چھٹی کا ٹائم ہے اور رش بہت زیادہ ہے تو ذرا دھیام سے گاڑی چلانی پڑتی ہے ویسے تو اتنی نہیں ہوتی لیکن چھٹی کے ٹائم بہت رش ہو جاتا ہے بہت سکولز ہیں اور ہر سکول میں بہت زیادہ تعداد ہے یہ دولہ بھی جا رہا ہے دولے کی گاڑی بھی جا رہی ہے اجنے رش میں سے